موسیقی 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 اسکنی حضا نحرک skalید ہم پیٹی آئی نون اور پیپلز پارٹے کو سائٹ پر رکھے ہر جگہ بہت اچھے طریقے سے بڑے جوشف خروش کے ساتھ اس کی سیلیبریشن کی گئی ہے فائر فائٹس ہوئے ہیں بارہ بچے کے بعد ہر جگہ ہمارا میڈیا ہر جگہ پہنچا ہوا تھا یہ جو جھنٹے ہیں کل بھی سبھالک رکھنے ہیں نالیوں میں نہیں جانا چاہیے انہیں صفائیوں میں نہیں استعمال ہونا چاہیے گاڑیوں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے گھر میں کسی ایسی جگہ کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے یہ جنڈا جو آج اتنا عظیم ہے کل بھی اتنا ہی عظیم ہو تو اچھا لگے گا اور اس کو ہم نے صافتہ رکھنا ہے مہمانوں کی طرف چلی جائیں بلکل مہمانوں کی طرف ہم جلدہ کیونکہ پہلے ہم بہت زیادہ لیٹ ہو چاہیے اور کافی دیس سے وہ بھی بیٹ کر رہے ہیں ہم نے پرائم میریسٹر صاحب کی وجہ سے ہو گیا ہے لیکن مزہ آیا جی کیونکہ بچے تھے ٹیلنٹڈ تھے اور چلے مزہ آ گیا کہ کشمیر سب کو اکٹھا کر کے کنونسن سینٹر کے اندر اتنا پیارا سا سماج جو ہے وہ کل گیٹ کیا گیا جس بکوز ایو کے لوگ بیٹھ کے دیکھ سکیں اور جشن ازادی کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے جب سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ کاش کوئی پیٹی آئی کا بندہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے ایک فرنٹ رو پہ نون لیگ کیا کہنا چاہتے ہیں مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بیٹھے ہوتے نا اچھا لگتا ہے مزید کیونکہ پیپلز پارٹی بیٹھے ہوئی تھی بلاوہ صاحب ان کی کر رہے تھے میاں شباہ شریف صاحب تھے پھر مولانا فضل ریمان صاحب کے سبزادے ایسد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ یہ ساری جو قومی قیادت ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ خان صاحب ہی بیٹھے ہوتے ہیں مجھے یہ اچھا لگتا کہ سارے بیٹھے جو جو کسی ہیں تو چلے جی سارے ٹائم ویسٹی کرنا جاتی سب سے پہلے ہمارے مہمان ہے علی کے ہان مارکٹنگ ایجنسی یاسین چلا رہا ہے ریالی سپیٹ کا بہت زیادہ سکوب ہے پاکستان میں اور بہت تیزی سے وہ بزنس گروہ کر رہا ہے اس سے ریٹھے ہیں ان سے بات کریں گے سب سے پہلے ہیں آپ کے لئے بزنسمنز لوگوں کا تھوڑا سا مسطلہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ٹائم دینا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ تھوڑا سا بزنس کو ہی جانتے ہیں وہ موزوں سوزیں کے نام جانتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اتنی جو ہے وہ کورسکشن ایسے کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں جو ہم جو ہاں پہ بولتے رہتے ہیں وہ تھوڑا سا کام مشکل ہو جاتا ہے یہ اچھے بندے ہیں لگ رہے ہیں اسلام علیکم علی شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ جب بھی ایک عورت آتی ہے میرا دن بڑا اچھا قوزر جاتا ہے کیونکہ دھیر ساری باتیں کرنے والی اور بہت مزید کی چٹ چٹ رہتی ہے اور یسین کو خاموش کرا دیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے سبا نے ایک بزنس مومین ہے اور جب بھی بزنس مومین اس پلیٹ فارم پہ آتی ہے ہمیشہ پوزیٹیو میسیج لے کے آتے ہیں اور تمام وہ دیکھنے والی خواتین جو اس پر گھروں میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لئے بہت پوزیٹیو میسیج ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ اگر آپ کو کوئی گوھلا اس کو اچھیت کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹل آپ کر سکتے ہیں اسلام علیکم سبا گو جمارنے کیسے ہیں آپ کسی بھی فیڈ میں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ رسٹورنٹ بنانا اور میں خود کیونکہ ان کو انوائیٹ کیا ہمیں میں نے ان کے رسٹورنٹ پہ گیا ان کے بھائی یاسر ملک سے وہ ہلکی سی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ اتنا پیارا سا محول بنایا ہوا ہے وہ جسے کہتے ہیں ہم آرٹس بندے ہو آپ ہلکی ہلکی گھاس اور وہ چاہے اچھی سی اور اچھے طریقے سے پیزنٹ کرنا بلکہ اس طرح سے پوٹری کیا گیا کہ آپ کو جا کے بہت مزایا اور وہ اچھا لگا یہ لوگ ہونے چاہیں ان کو مزید پرموشن ملنی چاہیے ان کو آنا چاہیے پہلو پھر علی کی طرف علی بزنس تو بہت سارے ہیں پروپٹی کیوں اختیار کی اس طرف کیوں آئے پروپٹی میں آنے کا میرا مقصد تھا جو لوگوں کو ریل سٹیٹ کے بارے میں رائٹ انفرمیشن دینا موسلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ کسی ایسی جگہ جا کے انویسمنٹ کر دیتے ہیں انویسمنٹ بھی ٹوپ جاتی ہے ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں یا جو لوگ آتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو گراؤنڈ ریلٹی سے پوری طرح آگاہ کریں ان کو پروز اینڈ کانز پورے بتائیں ان کو بتائیں کہ جس ڈیویلپر کے ساتھ یا جس سوسائٹی کے ساتھ وہ اسوسییٹ ہونے والے ہیں ان کا پریویس ریکارڈ کیا تھا اس کا اونر جو ہے اس کے پاکستان میں سٹیکس کتنے ہیں ایسی طرح نہیں ہوگا کہ ان کی انویسمنٹ گرین پاکستان بڑا ضروری ہے پودے بڑے کم ہو گئے ہیں اور یہ سوسائٹیز پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا تو مزہ یہ ہے کہ یہ تو پوری طیبہ نے تیارے کی ہوئی ہے انہوں نے تو پورا لگنی ہے میرا یہ چکر ہے کہ وہ بچارے ہم کیا کریں لڑکے ٹھیک ہے اب ہم گرین پہننے سے بھی رہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ گرین جو کلچر ہے اس کو کیا سوسائٹیز کا کام نہیں ہے پرموٹ کرنا اور درخت لگانا ایک پروپر ایڈیا ہونا چاہیے کہ سو کنال پہ اتنے سوسائٹیز نے درخت لگانے ہیں بٹو اس کو فالو نہیں کیا جاتا یہ کنسپٹ بڑا غلط ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہوں موسلی سوسائٹیز آج کل کیا کر رہی ہیں وہ اپنی پارٹس لیدہ بنا رہی ہیں یا مثلا یہ ایٹین کی آپ کو مثال دیتا ہوں انہوں نے پروپر ایک وہ بنایا ہویا ہے 35% انہوں نے اپنا جو ایڈیا ہے وہ گرینری کو دیا ہویا ہے تو یہ ایک کنسپٹ بڑا غلط ہے کہ سوسائٹیز کی وجہ سے گرین لینڈ ختم ہو رہی ہے اچھا سبا کی طرف تھوڑا چلتے ہیں حالانکہ آپ لڑکی ہیں لیکن بات میں ہی سبا سا کرتا ہوں سبا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی لڑکیاں جو ہیں وہ من جو ہیں پاکستان آج ماشاءاللہ 53% اگر آپ لوگوں کی تعداد ہے تو اس میں بڑا عورتوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ گھر میں بیٹھ جاؤ ترقیقہ جو داروں مدارہ جیسے مرد پہ وہیں پہ عورت پہ بھی ہے تو کیا سمجھتی ہیں کہ فی میل کو آگے آنا چاہیے ایک خواتین کو اس میں بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے بھائی ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ایک بہت آرٹیسٹک چیز کریئٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ بکوز آف فی میل میں اور میری سیسٹر ہیں ہم دونوں نے مل کے اس کو کریئے ہیں سونا اعنٹی نے بھی ہلپاپ کیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ میری مادہ انلاو نے بھی تو ہم نے بہت کیوٹ سی ایک آرٹیسٹک چیز کریئے کی ہے جو کہ ابھی اسلامباد پندی میں کہیں پہ بھی آپ نے ہی دیکھو گئے اب وہ کرییٹیوٹی کا لیول جو ہم تینوں عورتوں نے مل کے وہ کیا ہے کوئی ایسا ریسٹرانٹ اسلامباد پندی میں ابھی تک آپ کو نہیں نظر آئے اورتے تو ہوتی تنی تیلنٹید ہیں وہ کسی بھی چیز کو اتنا کرییٹیو بنا دے کہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے ایک بات ہے کہ اگر مرد ان کی معنی تو تیلنٹ دب جاتا ہے سپورٹ زورر ہے تیلنٹ دب جاتا ہے اگر فیمل کو سپورٹ میں مل میں کون سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے یاسر بھائی یاسر بھائی سپورٹ کرتے ہیں آپ کی ازبان نہیں کرتے ہیں وہ بھی کٹتے ہیں وہ بھی کٹتے ہیں آنے وال جنویشن کو مرکٹنگ اس لئے ریکووینڈ کروں گا کہ پاکستان کو اس ٹائم جو اس کا ریل سٹیٹ کا ہے یا کنسٹرکشن میں انفرسٹرکچر کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ دیکھ لیں موسیلی سوسائیٹیز جو بان رہی ہیں یا چیزیں بان رہی ہیں اس سے آپ کا انفرسٹرکچر کیا رہی ہے یہ پوری ایک انڈسٹری بان چکی ہے اس وقت صحیح تو جتنے لوگ اس پہ آئیں گے ینگ لوگ آئیں گے اور باقی اگر ہمارگیٹنگ کی بات کریں ریل سٹیٹ کی بات کریں یا سیر کود بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ہر جگہ یہی لوگ یہی پرپیشن میں مل رہے ہیں اور بہت تیزی سے جائے اور یہ اچھی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو روزگار لگ جاتا ہے بلکل بسیقلی مسئلہ ہی روزگار کیا ہے ہم ماشی رونا جو رو رہے ہیں تو ماشی رونا جیسے انہوں نے ریسٹورنٹ بنایا تو تقریبا ان کے آپ ویٹر کہو آپ کو کہو اس کے علاوہ ان کا الیکٹریشن بھی کہیں نہیں کی کام کر رہا سویپر ہوگا اس کے علاوہ جو مٹریل ان کو دے رہے چاہے وہ میٹ ہے چاہے وہ دالے ہیں چاہے وہ آٹا ہے تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کا روزگار یہاں پر لگ چکا ہے تو یہی مارکیٹنگ بھی ہے مارکیٹنگ کے اندر کال اپریٹر ہیں ہم بہت ساری فیم بیلے ہیں ریسپسنیسٹ ہے تو اس لحاظ سے یہ ملک کی خدمت کا ایک بہت بڑا کام ہو جاتا ہے اور کیونکہ 75 جو سالگیرہ ہے وہ جوگلی ہوتی ہے تو جوگلی جو ہے وہ ہم بڑے جوشو خروس سے منا رہے ہیں جی آج اور پورا دن جو ہے آپ نگمیں بھی سنیں گے اور اس ہی حوالے سے بس ایک گزارش دوبارہ میں آپ سے کرتا چلوں کہ ان پرچموں کی افاظت کرنی ہے اچھا باجا دیکھا آپ نے دونوں سے میرا ایک سوال ہے کہ وہ باجا جو ہے مجھے وہ بڑا ایریٹیٹ کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں گاڑی ستر سے انسے باجا لے لوں پر کتنے اسے باجا لوں گا میں یہ باجے کا کنسپٹ یا یہ جو جشن منانا آپ اس کو پوزیٹیو لیتے ہیں یا نیگٹیو لیتے ہیں اسے آپ پوزیٹیو نیگٹیو نہیں لے سکتے یہ ایک اموشن ہے اب ہار یہ چودہ آگاست کا جشن ہے یہ چھوٹا بڑا بن جاتا ہے چھوٹا بڑا بن جاتا ہے یہ ایک اموشن ہے ہار ایک اپنی انداز سے ایکسپریس کر رہے ہیں یہ ان کے اموشن ہے اس کو کچھ نیگٹیو لیتے ہیں کچھ پوزیٹیو لیتے ہیں ملے جو چاس لیتے ہیں اس کو لینے دے سبا آپ اس کنسپٹ کو کیسے لیتے ہیں ویسے تو جس طرح مرسی ہم اس کو لے لیں لیکن رات کو جب آپ آفیس آر سے واپس آرہے ہو تو اتنا لیت نائیٹ آپ کو ڈرائیف کرنی پڑی ہو اور تب یہ کہیں سے آواز آتی ہے تو اچھا ای ٹنک سو نائیس پولوشن میں بہت زیادہ ہے اور اس میں دونوں کا رول ہے ایک تو جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں اپکورس انہیں اپنا سیل کرنا ہے لیکن پیرنٹس کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ اس کو جتنا وائیڈ کریں کیونکہ یہ ٹرینڈ یاسین کو یہ دو سال سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور اتنے مہنگی اور وہ باجہ ٹائپ سے ہو دیا ایک بات ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باجے صرف گھروں میں استعمال کریں یا یہ نہ ہاں یا پھر آپ سپیسپک ایک چھاتے مطلب ہے ہر کو ایریٹیٹ ہو رہا ہوتا اچھا ایک اور بات ہے اگر ہم باجے سے ایریٹیٹ نہ ہون تو باجے کا فائدہ کیا ہے وہ بیسیکل ہی ہے یہ ایریٹیشن کے لیے اور بجانے کا سٹائل ہے ان کا مطلب ان کو شاید پتا ہوتا ہے کہ اس سائیڈ پر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اور اس سائیڈ میں بجا آکے اور نکلتے بھی ہوں ہیں مطلب ان کو دیکھنا بھی بندے کو نہیں ہوتا آپ کی طرف آوں گا مشن کیا ہے زندگی کے اندر کہ کس سٹیج پر کھڑا ہونا ہے بڑے آئیڈلائز ہیں اس ٹائم پراپٹی کے اندر لوگ علیم خان کی بات کریں ملک ریاض کی بات کریں ایکسٹرٹک بہت سارے لوگ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود کس کو آئیڈلائز کرتے ہیں پراپٹی کی فیڈ میں پراپٹی کی فیڈ میں آپ کو بیسکلی بتا رو میرا جو آنے کا مقصد ہے یا جو بات کے ساتھ جو چیز میرے در ڈیویلپ ہوئی وہ یہ تھا کہ جو اب ہماری پراپٹی میں موسیلی یہ ہوتا ہے سوسائیٹیز میں سوسائیٹیز آتی ہیں فائلیں اپنی وہ فلوڈ کرتی ہیں مارکیڈ میں موسیلی اس میں سے انویسٹرز یا جو ڈیلر ہیں ذراہات ہیں سارا پراپٹیٹ وہ لے جاتے ہیں انڈ یوزر بچائرہ کے لیے ہمیشہ اس گیم میں وہ آکے پھنس جاتا ہے اب میں نے اپنے جو یہ ایمیس ویسٹا پراپٹی اپنی سوسائیٹی جو اپنی سٹارٹ کی ہے ایمیس ویسٹا اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جتنی انڈ یوزر ہیں یہ بیج میں سے جتنی میڈل مین ہیں جو ان کا لیکن پھر وہی بات ہے بیسکلی وہ بھی تو کربار کر رہے ہیں وہ بھی تو مارکیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈ یوزر ہے یا انیویسٹر ہے آپ کا ایک جو بروکر ہے اس نے بھی ایک کردار ادا کرنا ہی ہے بلکل کرنا ہے بلکل کرنا ہے بلکل کرنا ہے پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ٹریڈنگ ہو رہی ہے مارکیڈ میں اب انڈ یوزر بچائرہ اس کے پاس تھوڑے سی لیک آف انفرمیشن ہوتی ہے وہ مارکیڈ میں انٹر ہوتا ہے ان ڈیلر سب سے تھوڑے لیٹ جیسی وہ لیٹ انٹر ہوا وہ مارکیڈ میں ہائی ریٹ پہ جب فائل پر شیئز کرے گا اس کے دو سے تین سال کے لیے باؤنڈ ہو جاتا ہے سبا سیم کوئیشن آپ سے کیا مشین ہے کوئی دس بار ریسٹرونٹ بنانے یا بس ٹھیک ہے نہیں بیسکلی اس کو کیونکہ ریسٹرونٹ تو چاہلی رہا تھا لیکن اب مجھے ومن امپاورمنٹ کی طرف جانا ہے اب یہ ریسنٹلی ہم نے ایک فیمیل سٹاف ہائیر کی ہے اب ٹوئنٹی فائیف میل سٹاف ہے ایک فیمیل سٹاف ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایم آلویز دیر میں کہا بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں یو ہافتو ستانڈ اپ اور اس کو میں نے ٹیم لیڈ بنایا کہ ٹھیک ہے وی کن ویڈر ٹوگہ در مطلب یہ والا مطلب آپ نے پچیس مردوں پر ایک اناری بٹھا دی ہے اور وہ بیچاری ایک اور چیز بھی ہے جو ہم نے فیکٹ پر بھی بات کرنی چاہیے علی آپ بھی درہ اگری کریں گے اس بازے کہ بیچاری لڑکیوں کو کام کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہہ رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے اس بیچاری کو پتہ نہیں ہے کہ سورسز کیسے آئیں گے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک ایکسپیننس بندہ ہی ہمیشہ منجمنٹ کرے یا ایکس پائی زیڈ جیسے سبا نے غصے سے ایک بندے کو لڑکی کو بٹھا دیا تو یہ ایسا ہونا چاہیے دیکھیں بالکل پروپر ایسی چاہیے دیکھیں ہمارے موسیلی جو ہماری سیلز میں ہیں جو لڑکیاں لیڈ کر رہی ہیں وہ لڑکیاں ہی ہیں جو زیادہ سیل مارکیٹ سے لاغے دیتی ہیں ہمارے پروپر ڈپارٹمنٹ بنے ہیں اے چار کا ہے سیلز کا ہے اسی طرح موسیلی جو لڑکیاں ہی بھرک کر رہی ہیں پر یہ ہے کہ ان کو گائیڈ کر رہی ہیں بڑی عجیب سی بات بھی ہوگی اور ملدب کوئیسن بنتا تھا پہلے آپ سے پوچھوں گا پھر آپ سے پوچھوں گا فی میل کیوں زیادہ سیل کرتی ہیں انیویسٹر تو میل ہیں کوئی بھی آنسر فی میل کو کنونس میل کنونسنگ پار ہوتی ہے کنونسنگ پار ہوتی ہے بھرک بھرک نہ مانے ان کی آفیس میں بھی جا کے دیکھ لیں تو فی میل ضرور ہو آپ کے ساتھ کون میٹھا ہو اس کو سوٹ کون کر رہے ہیں نہیں آپ ماشاءاللہ ہوسٹ ہو اچھی ہوسٹ ہو اپنے اوپر باد لاؤ گی تو مجھے کریس آئیز کرنا پڑے گا میں نے کل وی شو آپ کے ساتھ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے اچھا سبھا دوبارہ فائنل میسنج میں نے آپ سے لینا ہے اس کے حوالے سے رسٹورنٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کس حد تک فی میل کو اوثرائز کرنا چاہیے کہ یہ تم کرو وہ تم کرو جیسے ہم بولتے ہیں کہ فری ہینڈ ہے ایک میل کو فی میل کو کتنا فری ہینڈ دینا چاہیے آپ پی ریسنٹلی جو میں نے ایک چیز فیس کی جب ہماری انڈسٹری میں اوٹھیں انٹر ہوتی ہیں تو مردوں کی ایگو بہت ہرٹ ہو جاتی ہیں اب اس ایگو کو ساتسفائی کرنے کے لئے جو میرا میل ستاف ہے وہ پہلے سے بہتر کام کر رہا تو مطلب ومن شوڈ بی گیون فری ہنڈ to work on their I think so وہ کمپیٹیشن بھی آجاتا ہے وہ کمپیٹیشن سے دیر سو مطلب میری مطلب میری آپ کہلو سیلز ڈبل ہو گیا جس بکوز اف ون فیمیل کیونکہ مردوں کی ایگو مطلب میرا جو ریٹر سوالا سٹاف تھا وہ کسٹمر سروس میں بہت بوری دے رہے تھے اب وہ فیمیل کے آنے سے وہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ آرڈر لے لے ہم خود جادہ کے کریں میں ایک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن کرنا ہی پڑے گا مجبوری چاہے وہ ہمارے جو وزٹر آئیں کسٹمر آئیں یا ہمارا سٹاف ہلکا سانا کہیں نہیں ٹھرکی سا رہتا ہے مطلب کہ فیمیل کے آنے سے وہ اچھا تیار ہو کے آئیں گے وہ اچھا سا وہ مطلب ان کو آرڈر پریزنٹ اور وہ اگر کال پہ بھی بات کرے گا تو وہ اس طرح نہیں کرے گا جب لڑکی پاس ہے تو اس طرح کرے گا ویسے یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ لائن کے لئے کرے لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بندے کا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے یہ مائنڈ سیٹ ہے یا ہاں اٹریکشن ہوتی ہے ضروری ہے یہ بھی رسپیکٹ کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیوں ہمی کرتا ہے کبھی کرتے ہیں یہ ملہ پتلی گلی سے نکلنے والی بات ہے رسپیکٹ والی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں بزنس کو لے کے ایزا ہمارا جواب کو اپنا بتا رو میرا اس میں ہے پروفیشنلیزم اس میں ہم نے کبھی ڈسکرمیشن کی ہی نہیں کہ یہ لڑکی ہے اگر ہم پروفیشنلیزم کی بات کر رہے تو سفا بیس بات ستفاق کریں گے کہ سفا کو بھی سفا کام سے اگر وہ فیمیل اچھا دے رہی ہے تو وہ فیمیل کو اپریشیٹ کریں گے اگر مل ہے تو وہ مل ہے تو وہ مل کو کریں گے تو بی آنیس بی آنیس مردو کے سفاکٹر کو ہم ایکسپلوئیٹ کرتے ہیں تو بی آنیس ٹھیک ہے بی آنیس اب کل جیسے ہمارے والتوج کا بریک ڈانگ تھا تو ہمارے کسٹمر بیٹھے تھے ان کو ایک نے فیمیل نے جا کے بولا تو ان نے کہا کوئی مسکلہ ہی نہیں دوسرے کو میل نے جا کے بولا تو کہتے ہیں جنریٹر نہیں ہے تم لوگ پاس اب یہ رسپونس کو ہم عبیس اسپلوئیٹ کرتے ہیں اگر ہی نگی وہ لحاظ بھی آجاتا ہے ایسین کل میں آپ اس لوگ کچھ بھی نام دے نام وہی ہے جو میں نے دیا ہے کل میں جب یہاں سے گئی اور میں اتنا زیادہ وہ خوال ہوئی کیونکہ کچھ روڈز وغیرہ بلوگ تھے لیکن جتنے بھی ہمارے وہ پنجاب پولیس والے ٹریک پولیس والے انہوں نے مجھے راستہ بھی دیا انہوں نے مجھے راستہ بنا کر بھی دیا میں بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ میں تھی جلدی جائے وہ گھر پہنچ بھی سکوں گی اور میں بلکل گاڑی سائیڈ پاک آکے کہ میں کھڑی ہو گی تھی لیکن ایک وہ شاید رسپیکٹ کی ویب میں اتنا زیادہ ٹراپک تھی لیکن مجھے پرپر راستہ بنا کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ جا سکتے ہیں تو یہ چیزیں مدرے کرتے ہیں سلامتی رہی تلکل براہ اور سلامتی رہے آپ لوگ تشیف لے کرے ایک شورٹ میسج پیالے سلام آپ دے دیں پھر آپ دے دیں چودہ آگست کے والے ایک تو ہم لوگ فلاٹ 14% off کے رہے ہیں کیا آپ کو کیسا لگا پوٹ مجھے چیز ہمارے پوٹ کیا کہیں گے ہمارا پرچم پیارا پرچم کیسے ہمیں فیمیل کے حوالے جوی میسیج دے دیں ہماری آڈینس کو پس فیمیل یہ ہے کہ باجا نہیں بجا سکتی باقی ہمارے پرچم کی مارچ پلان کرنی چاہیے جس میں ہم لوگ فریلی باجا بجا سکتے ہیں لیکن بجا رہی ہیں باجے بھی بجا رہی ہیں اور آپ لوگ جو بجاتی ہیں نا باجا بچارے مردوں کا مرد بچارہ اگر ایک دن بجا دیتا ہے تی سو پیسنٹ دن مارشل آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں آپ بھی صبح شام بجا رہے ہیں ہلی کیا میسیج دیں گے ملک پاکستان کی حوالے سے ملک پاکستان کی حوالے سے یہ میسیج ہے کہ یہ ایک زیک تائم ہے آپ نے ذاتی مفاد کو بالاتر رکھ کے ملک کی مفاد کی طرف درست دینیش ہے ہاں پارٹیزم کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے یہ بلکل چھوٹ سا بریک میں نے لینا ہے صرف جلتی سے جاتے ہیں اور جلتی سے واپس آتے ہیں اور آپ لوگوں سے دوبارہ ملکات ہوتے ہیں بلکہ یہ دل دل پاکستان آپ انجوئے کریں دے جی ایک مرتبہ پھر آپ کو ویکنڈ سویرہ میں ہم کہتے ہیں اور بڑے مزے کی باتیں ہو رہی تھی سبا سے اور ساتھ موجود ہے اور اللی بھی ملک پاکستان کی حوالے سے ہمارے ساتھ یہ کون بیٹھی ہے یہ ہماری تھرڈ ہوسٹ ہے کہ چھوٹ ساتھ بھی چھوٹ ساتھ بھی صرف رہی تھی آپ نے باجا لے کے اور باجوں کے علاوہ بھی بڑا رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ کاریوں کے اندر سپیکر ایسے فیٹ کیوں ہیں جیسے چھوٹ ساتھ بھی رہنی ہیں سوی باتار ہے انہوں نے پوڑے پیش پہ چیوں ہیں اور سعیی انزوئے کے بھائی ہوسٹ ہے لیکن ہم بہتے کرنے پیدا بہتے ہیں بہتر ہم کرنے پیدا ہم گیسٹ کی طرف چلیں بچوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میراب ہمارے ساتھ یہ ایک سپیچ اپنی ریڈی کا کلائی ہے ساتھ ہی ساتھ بہت ہی ینگ پائلٹ ہے کسوہ نے ہمیں جوائن کیا میرا ہمیشہ کسوہ سے ایک سوال ہے کسوہ تم چاہاز کیسے چلا سکتے ہو اس کو دیکھیں پنجے بلکل بھی نہیں لگتا سوڈیو میں آئی ہے تو ہمیں لگتا کہ چاہاز کیسے چاہاز کیسے چاہاز کیا ہے سلام علیکم کسوہ سلام علیکم کسوہ بہت شکریہ لہر سے آنے کے لئے آج کلیں ہمارے ساتھ 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 کنے کے لئے میں ہوں گی آپ کے طرف کس طرح سے ٹریننگ لی کون انسپریشن ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے دعا ہے جنہوں نے بہت ہی پیارا سا کارڈ منایا ہے دعا میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ کارڈ دکھائیں کارڈ دھائے ہیں ساتھ اس کارڈ سے بہت ہی پیارا رکھ دیا ہے بہت بری بات ہے ساتھ مہیند کرنے کے لئے اس کارڈ کو ہے دکھائیں سیدھا رکھیں گی دل دل پاکستان یسین آپ کے لئے جو ہے یہ دعا کریں گے اور سادار خانی ADE سب کے لئے جس پر یہ پرزنٹ رہے ہیں تکہیو سو مچ دعا اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عروبہ نے جن سے ہم تھوڑی بہت چٹ چٹ کریں گے گف شپ کریں گے تو پہلے ہم میرب کی سپیس سولیں پھر ہم قصر کی طرف آئیں چلیں میرب میرے محبوب وطن تجھ پر اگر جاؤ نسار میرے محبوب وطن تجھ پر اگر جاؤ نسار میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سنمایتن جناب سردی علیوکار آج مجھے جن موضوع پر لف کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم اعزادی قوموں کی زنگی میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جسے تاریخ میں یا رکھے جائیں پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو چودہ اگرس انیس سو سنتاریس کو مورز وجود میں آیا وہ مہینہ رمضان مبارک اور رال لیلہ تل قدر کی تھی جب مسلمانوں کو یہ خوش خبری نصیب ہوئی ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے بہت بڑی اور بے شمار قربانیاں دی ہیں ایک الارک وطن حاصل کرنے کے لئے پاکستان کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے بزرگوں نے بے شمار اور بہت بڑی قربانیاں دی ہیں جس سے ہم بھی بھلا نہیں سکتے چودہ اگرس ایک ایسا دن ہے جسے تا قیامت یا رکھا جائے گا یا ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مہربانی سے ازادی بکشی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہمارے قومی شاہد ڈاکٹر علامہ اقبال نے تئیس مارچ انیس سو چالیس میں ایک لاکھ وطن کے حصول کا مطالبہ کیا اور آہرکار کے لئے وقت میں پاکستان دنیا کے نقشے میں اگرا ہے جم اگر وطن کی مٹی سے محبت ہے جم اگر وطن کی مٹی سے محبت یہ جم صدا میرے سابو میں رہے گا بہ 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 رٹھا اچھا اور مجھے اپنا بھی بچپن جہاد آگا ہم بھی رٹھے مارا کرتے تھے بٹ اس میں دو تین لائنیں ہیں بڑی پنچ لائنیں اور یقین کریں کہ کہ وطن ہمیں ایسے نہیں مل گیا اور اس طرح ہم بیرہمتی کرنے ہیں اور اس وطن کا جو ہے ہم نے عالموس مزاکی اڑا دیا ہے ہم نے اس طرح کی حرکتیں قیر کر کے جس میں معاشی پرابلم بھی ہیں اور ڈیفرنٹ اور پرابلم بھی ہیں تو اللہ بہتری فرمائے اس ملک کے لئے اب ٹاپک پھر کہیں جلا جائے گا اور تو آپ کسوہ کی طرف چلی جائے دوستہ اچھے کسوہ مجھے بتائیں کہ مشہر آپ بہت ینگ لگ رہی ہیں اس وقت بھی کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سے میری بات ہوئی تو پایلٹ ہی کیوں بننا چاہاں کہاں سے انسپیریشن لیے در نہیں لگا کہ جہاز چلاؤں گی ہم لوگ تو گاڑی بھی نکال دے ہیں تو ایک دفعہ وہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی چلانے لگیں تو جہاز تب کیسے سفر بس مشہر سے شوق تھا بچپن سے ایک ہی ایم تھا کہ پایلٹ بننا ہے اور انسپیریشن کافی ساری تھی سیسل چودری کا شاید آپ نام سنو وہ سب سے پہلی میری انسپیریشن تھی جن کو میں نے بچپن میں دیکھا اور میں انسی ملی اور پھر I wanted to be like him تو بس وہاں سے ایک بچپن میں کوئی پیشن کہیں سے ایک ٹرگر ہو گیا جو زندگی میں اس پوائنٹ تک لے آیا ایسے ایج پوچھنا بنتا تو نہیں ایج پوچھ سکتے آپ کی ہیں یہ مسکل ہوتا ہے نا یہ سیلی میں نے تھوڑا در کی کیا ہے میں نے کہا بھی ایج پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر دیبنڈ کرتے ہیں یہ تا ایک دول ہے نا ایسے اپریسیشن والی چیز یہ ہے کہ کسوہ نے خود کو بہت مینڈین کر کے یہ سب سے بڑی بات ہے اچھا کسوہ ایک اور چیز ہے کہ انسپیریشن تو لگوں کی بہت ہوتی ہے موٹیویشن بھی بہت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کر نہیں پاتے یعنی سے کہ میں پچھلے چھے مہینوں سے سوچ رہا ہوں کہ میں نے جم دوبارہ سے جانا ہے لیکن میں جہاں نہیں با رہا اچیومنٹ کے لیے آپ نے ماشاءاللہ اچیو کر لیا اور اتنا بڑا گول تھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ گول اچیو کرنے کے لیے دو سے تین بیسک رول کیا ہیں ایک تو اللہ پہ یقین یہ تو اکل اللہ ضروری ہے سب سے بڑی بات ہے پھر میرا یقین ہے میرا ماننا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی بھی لڑکی کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو ایک سپورٹ سسٹم چاہیے جس کے لیے فیملی کی سپورٹ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس فیملی کی سپورٹ ہے اور آپ کا اپنے اوپر بھروسہ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں موسٹ سپورٹی پرسن انجور فیملی ماما بابا کون تھے ماما بابا دونوں ہی مطلب میں دونوں کو آپس میں بھی وے آؤٹ نہیں کر سکتی ہوں بہت بہت سپورٹ لیکن ایک تو ہوتا ہے نا پانچ لائیں تو ایک ہوتا ہے کہ اس کی گھر پر چلتی ہے اب اماں کی جلتی ہے تو اببا کچھ نہیں بچارا کچھ نہیں بچارا کچھتا ہے دونوں دیکھنے ہوں گے یہ جو ناظر ہے اببا کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہو تو ایک تو ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ پتر چل کر میں ترینہا میں نے شو کے بعد گھر جانا ہے لیکن ایک بتا دے نا خیار ہے ہم ہی جانتا ہیں لیکن پکچھر ہے وہ اب ابو کے ساتھ بنواتی نظر آتی ہے بابا نے بھی بہت سپورٹ کی ہے اور بابا نے اب جب مطلب دیکھتے ہیں مجھے فلائے کرتے ہوئے تو وہ ان کے اندر سے خوشی نظر آتی ہے تو ای اوہ اٹھال تو ہم ایسا ہے کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک اچھا آپ نے باجے کے علاوہ کیسے سلیبریشن کی ہے فوٹی نگست کی فیملی گٹو گیدرز ہوتے ہیں اور زیادہ تو سکول میں سلیبریشنز ہوتی ہیں فوٹی نگست کی لیکن دنیا کے سب سے بڑا دوک کے فوٹی نگست سندے کو آگی چھوٹی کینسل ہوتی لیکن زیادہ تار ہمارا یہ ہوتا ہے کلر ہم نے ڈریسز ویئر کرنے آئے اور فیملی گٹو گیدرز ہوں گے سب مل جل کے کھانا سب سے زیادہ جو ہے وہ گھر میں کس چیز کی ہوتی ہے چودہ گا ساری چندھیاں لگانی ہیں گھر کے اندار یا میوزک سننا ہے یا کوئی ڈرائیو کرنا ہے ہم تو چھوٹے جب تھے ہمارا تو یہ کی ہوتا تھا ہم تیرہ گاست کو جھنڈیا لگانا شروع ہو جاتے تھے اور میرا کی کوئی تھوڑا گھر بڑا تھا گاؤں میں تو اس لیے میں پندرہ گاست انڈیا کی ازادی تک لگاتا ہی رہتا تھا پھر مجھے بتایا جاتا تھا چھوٹے ہوتے مندے کو نہیں سمجھاتی کہ پندرہ گاست تو کیا ہوا آپ سمجھائے گا کہ ہم تو کسی اور کی بھی ازادی مناتے رہے ہیں تو آپ نے منائیے کسی اور کی ازادی یا آپ کا بس ٹھیک ہے ہو جاتا ہے نہیں ہمارا اپنے 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 پورٹین اگستہ کن مناتے ہیں ہم دوسروں کی ازادی نہیں مناتے ہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پورٹین اگستہ آنے سے پہلے ہم لوگ بیلونز وارا جھنڈیا وارا ہوتے ہیں آؤٹنگز آؤٹنگ پر مین ہوتا ہے اور بس سپریزے پر بڑایا ہے کہ فیملی گیٹ ٹوگیدھرز ہوتے ہیں کسیوں کے ساتھ بھونا پھرنا یہ یہ اسکول کو ایپنٹس کسیوں سے ایک 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 چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا اگر آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ پوچھ لیں نہیں نہیں آپ پوچھ لیں اچھا کسیوں مجھے یہ بتائیے یہ جو میل اور فی میل کا ایشو ہے اب بڑی رسپونسی بیلٹی ہے ہم لڑکی کو کہتے ہیں یہ گاڑی بھی نہ چلائے آپ تو ماشاءاللہ بڑی چیز اڑانا شروع ہو کی ہیں تو گاڑی بھی نہ چلائے ٹرس لیول نہیں ہے ہمارا اور انٹرنیشنل ریپورٹس کے مطابق فی میل بچاریاں گاڑی میں ایکسیڈنٹ میں سب سے آگئے ہیں مردوں میں آگئے ہیں اٹلیس تو یہ جو 73% ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں ماشاءاللہ آپ کا کردار ہوتا ہے یہ جو یہ بیٹھی ہوئی ہے ان کا کردار ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرس لیول ہوتا ہے آپ کل والی باسے تو نہیں کہہ رہے ہیں کل والی باسے تو میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے کل ایک اور بھی ایکسیڈنٹ ہوا اور میں جب ملپ گیا آگئے تو وہاں پہ بھی بچاری فی میلی کھڑی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرس کیا گیا آپ پہ یا آپ کے اندر اتنی سکیز آگیا ہے کہ آپ اب ہندل کر لوگی میرا معنی ہے کہ شاید صرف انسان کی نا پریکٹس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے میں بہت چھوٹی اچھے گاڑی بھی چلا رہی ہوں تو مجھے کبھی ڈرائیونگ میں بھی آسچ مسئلہ نہیں ہو اگر ابھی بھی آپ مجھے باہر سڑک پہ ملے تو میں آپ کو بہت آرام سے بیٹ کر دوں گے اس فار اس فلائنگ اس کنسرن تو فلائنگ میں بھی جنڈر کو لے کے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی سکل لیک کرتا ہو مگر ہان جی ٹرسٹ والی بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے ایک سٹیرو ٹائپ سیٹ ہوا ہے کہ لوگ شاید مردوں کو ٹرسٹی زیادہ کرتے ہیں فلائنگ پہ لے کے کسی بھی موٹرس کے لیے لیکن ایک اور چیز ہے کہ یہ جو قوت مدافت کی بات کر رہے ہیں ہم یا برداشت کی بات کر رہے ہیں ہم تو اس میں بہت حد تک مرد جو ہیں مطلب اسے پہ کنٹرول کرنا وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ فیمل فلائنگ کر رہی ہیں اور وہ بنی بھی فنی ویڈیو تھی وہ کہتے ہیں کہ آپ بات سنیں مجھے یہ پروبلم ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم جی بتائیں جلتی پتا بنا بتائیں وہ اسے کہتے ہیں آپ کو ہر وقت جلتی میں کیوں پڑی رہتی ہے نہیں بتاتی تو کہتے ہیں میڈم آپ کے ساتھ دو سو پھنس انجر ہیں آپ مجھے جلتی بتائیں اچھا آپ کو دو سو پھنس انجروں کی جان کا خطرہ ہے میری جان کا کچھ مسئلہ نہیں ہے اچھا رہنے دی میں نہیں بتا رہی اب وہ بچارہ کیا رہا ہے اسے بار بار فورس کر رہا ہے وہ جب جہاز گرنے کے قریب وہ تو وہ کہتے ہیں میڈم پلیز بتا دیں رہنے دیں میں نہیں بتانا وہ رکھ دیتی ہے یہ بھی ایشو ہے نا لڑکیاں غصہ بڑے جلتی کر جاتی ہیں یہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت ہی سارے سٹیڈیوٹائپ سٹ ہوئے ہیں آپ اگر پروفیشنل لائف میں دیکھیں تو آپ تو ہر طرف لڑکیاں ہیں اور کوئی بھی اپنے پروفیشنل کے بیچ پر اپنے 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 سنٹیمنٹ کو نہیں آنے دیتی ایم شور یہ لوگ بھی جب اب بڑی ہوں گے اور کچھ کریں گے تو یہ بھی ایسی سی بات پہ ثابت کرتے ہیں ایک اور چیز دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے فائنل میسے ہی دے دیں کیونکہ اپنے ایک سنگر کو بٹھا رہا ہے یہاں پہ الکی سے اس کی ہم نے واہ سنید دونوں ایک ایک یا میں تو کہتا ہوں دل دل پاکستان ہی گا دو دونوں مل کے نہیں میسیج پیٹر ہے اسے پہلے کہ ہماری سکرین آف ہو جائے جل دیس ایک میسیج میرا میسیج یہ ہے کہ 14 اگست ہے سب مل جل کے رہیں اور آگے بھی کیونکہ ہم لوگ کا جہ بھی حکومت کا یہ چل رہا ہے سب کچھ تو اس لئے اسے بھی کاؤں گی کہ سب مل جل کے رہیں اتفاق کو اتحاد کے اگر ہمارا کچھی چھوٹی ہے لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ سالے لڑ رہے ہیں سالے لڑی رہے ہیں کوئی مل کے بارے مرہ سوچیں ہم لوگ کنڈینیشن سکتے ہیں ہم بند سکتے ہیں ملے باپ سمپل یہ کہنے چاہیے کہ بندے دے پتر بڑوں سارے ہاں اچھا اچھا جیسے کہ ہمیں چودہ اگست پہ پاکستان ازاد ہوا تھا اور مسلمان بہت جوش سے مناتے ہیں تو یہ ایک ہوتا ہے باجہ ایریٹیٹنگ آواز ہوتی ہے سارے کہتے ہیں کہ یہ اتنی ایریٹیٹنگ آواز ہے کہ کچھ کچھ لوگوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے اور لوگوں کو تو چھوڑ کے ہمارے گھر میں ماما لوگ بھی کہہ رہی ہوتے ہیں کہ یہ ایریٹیٹنگ آواز ہے اس نے سر میں صحیح درد کرنا شروع کر دیا غلطی اپنی ہوتی ہے ماما لوگ کی کہ آپ باجہ لے کہ لے کہ کیوں دے رہے ہیں لیکن ماں لے کے دیں تو کیا لگتا ہے کہ اکبال کے شاہین ہیں یہ رکھتے ہیں ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے ایک بات ہے ایک نیگٹیو طرف جائیں تو جو بیمار ہیں ان کے لیے بڑا بورا ہے جو کرمن لیٹی ہوگا لیکن بچاروں نے اپنا غصہ ایک باجے سے نکال لینا تو بجانے دیں ان کے لیے ایک الاحظہ حکومت جو ہے نا روم بنا دے کہ یا اس روم میں آکے سارے یا کوئی ایسا گرہوڈ متعین کر دیں جہاں بے بس بیٹ کی واجے بجائے 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 آپ جائیں گے ہمارے نیکس سنگر آئے ہیں ایک اور چیز جی ناجین کو بتاتے چلیں کہ ہم جو ہے نا بڑا کچھ سوچ رہے تھے اس بارے میں ہم نے آج بڑی باتیں کرنی ہے تیبہ کو میں نے بولا بھی تھا کہ تیبہ میں نے یہ یہ سوچا ہویا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن کیونکہ پرائیم نیسر صاحب آگئے پہلے پھر ہمارے دو گیسٹ بڑے اچھے تھے اور ان سے بڑی کم باتیں ہوئی ہیں میری اللی اور وہ سبا لگ شائرے تھے کسپا تو بڑا کونفیڈنس والی لگ رہی ہے لیکن ان دونوں بھی بڑا اچھا بولا اچھا وہ جب آئے تو مجھے یہی لگ رہا کہ وہ بہت ساتا کنفیوز ہوں گے جس طریقے سے انہوں نے بات کی اور جس طریقے سے انہوں نے میسیج تھی لگ رہا تھا کہ وہ پرس ٹائم ہے سلام علیکم جی کیا آپ کا ٹھیک ہے آپ رمضان میں بھی میرے پاس آجاتے ہیں نات پڑھنے کے لیے اور ابھی بھی آگیاں سونگ آنے کے لیے اس کی کیا وجہ ہے پیار ہے آپ سے پیار ہے آپ کو پورا نام کیا ہے احمد شیزاد 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 سب سپورٹ کرتے ہیں آپ کو شیزاد سب نے مجھے بڑی عجیب سی بات بتائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا بچہ بڑا لکی ہے لکی اندہ سنس یہ کہ اس بچے نے ہر طرف جو ہے وہ جھنڈے گاڑے ہوئے اور بڑا پیارا اس نے میری نگمہ جو ہے پڑھا ہے اینڈ پہ وہ سونے گئے ان سے اور کسوہ سے ہم میسیج بھی لے لیں اور کچھ ہو کسوہ جب آپ فیلڈ کے اندر نکلتی ہیں تو ہم ایک لفظ استعمال کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں ٹھرکی کا تو لگتا ہے کہ جب آپ کرتی ہیں تو بڑی لائنیں شائنیں بھی آتی ہوں گی بڑے لوگ پر پوز اور پوز بھی کرتے ہوں گے تو ایسا سسلا رہا ہے لائیف کے اندر یا اب حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں تو اب ایسا کچھ نہیں ہوتا جب میں فلائنگ میں نہیں نہیں آئیتی تو تب بہت زیادہ ایک گاب تھا تو تب لوگ یوسٹو نہیں تھے کہ اچھا لڑکیاں بھی سپیل میں ہوتی ہیں but over the time اس ٹائم کیوں ایسا ہوا تھا مطلب آپ کی کیا سوچ ہوتی تھی کہ میں چھوڑ جاؤں فیل کو یا آپ نے کہا کہ کرتے رو جو کرتے ہو میں تو کھڑی ہوں چھوڑنے والی تو کبھی بات نہیں تھی وہ تھوڑا ریبیل والے تھوڑا ایک فاکٹر ہے میرے میں جس وجہ سے تھا کہ آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کا مسئلہ ہے یہ میرا رشیو نہیں ہے لیکن اب سوچی سے واقعی بہت سوڑا میں نہیں مانتا جس جس کو اب آپ کی ایکسپیرینس کو تو ہم سامنا نہیں رکھتا ساری خواتین کے سبا نے بھی اس بات سے صفات کیا کسوا بھی کر رہی ہیں میں بھی کر رہی ہیں اللی نے بھی کہا اللی تو بس بچارہ نیا ماسوم بند ہے تو وہ آپ کی جانسے میں آگیا میں نہیں آگا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی لڑکیاں جو دوسری گاڑی ہوتی ہیں جو موورز وغیرہ ہوتی ہیں بڑی داریاں یہ یہاں سے لہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے اس کو ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں کنڈکٹر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو انہیں بیچاریوں سے اگر پوچھا جائے میں نے تو ان پر پورا شو کیا ہوایا تو وہ بیچاریاں بڑا حالات کرونا روتی ہیں ٹھیک ہے چھپانا ایک الاعدہ بات ہے اور اوپر ہی بتانا ایک الاعدہ بات ہے ہم کیونکہ لوگ کبوتر کی چال چلتے ہیں بلی نظر آئے تو ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہے اس کے بعد مہت ہے تو ہمیں بتانا چاہیے تاکہ بندے کے پتر بنیں جو اردگزد رہ رہے ہیں باقی دیکھنے والا فیملی ہم نے سارا آپ سے پوچھا بھائی ہے یا کچھ اس طرح کا ہوا کہ بھائی نے یا والے صاحب یا کچھ ایسا تھا کہ جو فیملی کے اندر مامے کا پتر چاچے کا پتر کہ یہ کیا لڑکی کو کام پہ لگا دیا اس طرح کیسے اس کو نہ کرو یہ وہ بغیرہ 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 شاید میں اس لئے اپنے آپ کو خوش قسمت کہتی ہوں کہ میری فیملی ہی تو بہت سپورٹ ہے میرا ایک بڑا بھائی ہے ہم ستین سال بڑا ہے مگر وہ شاید میرا بیسٹرین ہے بڑی کیج کیا ہے اس میں باز میں لگا رہا ہے میں نے کہا وہ جلتی سے بہت ہے لیکن بڑی کیج دیکھ لیا مجھے سوچنے بڑی کیج کی طرح سات رہا نہ والد صاحب نے نہ بھائی نے کبھی کوئی فیملی میں ایسا میں نے بندہ نہیں دیکھا جس نے مجھے منا کیا ہو یا روکا ہو میرے شوق زائر ایک ویسے تو ہوتی ہے منا منا یہ سوچنے مجھے مجھے بتائیے گا کہ گانا سونگ تیار ہے اور ہم نے بس جانا ہے اور ہمارے جانے کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے گانا تیار ہے تو ہم پھر وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں میسیج کیا دیں گے آپ اپنا فائنڈ میسیج میں یہ دوں گے کہ سب لڑکیوں کے لئے اس ملک میں کیونکہ بہت بڑی پوپیلیشن ہماری لڑکیوں کی ہے تو آپ اپنی فائنڈیز کے ساتھ رہ کے اب جس حد تک کچھ بھی اچیف کر سکتی ہیں آپ کریں and don't let anything stop you اور ای ٹکی جب آپ کے سامنے آپ کا گول ہے اس کو اچیف کرنے میں مشکل نہیں آنے چاہیئے جب آپ کا مینڈسٹ کلیر ہے اور سمپل یہی ہے کہ کریں جو کرنا ہے زندگی نہ ملے گی دوبارہ بہت بہت شکریہ آپ کا چودہ اگرس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اب ہم نے تو بہت کچھ بولنا تھا لیکن چلے کامی بولا آپ نے کچھ بولنا ہے چودہ اگرس کے حوالے سے بہتری لمبی تقریب سنا دی ہے کچھ اور بھی بولنا ہے آپ نے آپ اس خاندان سے ہیں جس میں لڑکیاں بہت زیادہ بولتی ہیں اور میری رائی سائید پر بیٹھ ہوئے آپ یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں deciب آپ ماشاءاللہ ساری اب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ابھی ٹکر کی اوز تمہارے ساتھ ٹکر کیilles کچھائی ہے بھی میں کہتا ہوں شکر ہے چلو کوئی تو بھیل گئی پانچ سالوں میں چلو میرف آپ نا یہ بات ثابت کر دو کتھ ٹھیک ہم بولنے والے ہیں کچھ بولنا ہے ممکہ سے Congرugh ہمیں اپنے عید گر کے مہود کو ساف رکھنا چاہیے اور اس سے پہلے میں اپنا مہود savoir رکنا چاہیے تاکہ جو بیماریاں یہ ختم ہو جائے ہم بیمار جائیں تھینکیو اور بڑا پیارا میسیج ہے کہ محول کو صاف ستنا رکھیں اور محول کو صاف ستنا رکھنا بہت ضروری ہے اگر گانا نہیں تیار تو ہم لائف سن لیتے ہیں ہلکہ سا چلے جی اور پاکستان زندہ باد ہمیشہ سے اور خوش رہیں خوش رکھیں زندگیری تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوں گی میرے تمام گیسٹ کا شکریہ سبا علی اور آپ کے بھی بہت بہت شکریہ جی آپ دور سے آئیں اور یقیناً آپ موٹیویشن ہے تمام ان لڑکیوں کے لیے جو گھر میں بیٹھی ہیں اور جس طرح سبا نے کہا کہ ہم لڑکیوں کو لانا آنا چاہیے اس ویڈ میں علی نے بھی اس چیز کے کہا اور ملک پاکستان کے بہت بڑا انحصار ہے ان خواتین پہ تو ہمیں خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک بہترین ماہ جو ہے وہ بہترین نسل ہمیں دے سکتی ہے ایک پڑی لکھی ماہ ہمیں پڑی لکھی نسل دے سکتی ہے تم اس لیے نہیں کہ انہوں نے جوب کرنی ہے تب ہی انہیں پڑھائیں ان کو ویسے بھی خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے آپ کی طرف چلتا ہوں اس نعرے کے ساتھ انشاءاللہ گلی دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی پاکستان زندہ میرے پاک وطن میری جان وطن تو میرا پاکستان یا رب یا رب میرے وطن کوئی ایسی بہار دے یا رب میرے وطن کوئی ایسی بہار دے چوکرہ زمین کی فضا کو نکھار دے یا رب میرے وطن کوئی ایسی بہار دے چوکرہ زمین کی فضا کو نکھار دے یا رب میرے وطن کوئی ایسی بہار دے شاہ رب میرے فتن میں ایسی غفا چلا شاہ رب میرے فتن میں ایسی غفا چلا جو ہر کسی کے درد کے دبے اتار دے شاہ رب میرے فتن میں ایسی غفا چلا